بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فارماسیسٹ کی ڈگری کیا ہے اور پاکستان میں اس کا سکوپ کیا ہے یہ کہاں کہاں سے کی جاتی ہے اس کے لیے کیا کوالیفکیشن ضروری ہے یہ سب باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور مزید اس طرح کی انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک باسا نہیں پہنچ سکیں اب فارماسیسٹ کے لیے دو شعبے ہیں ایک گورنمنٹ سیکٹر ہے اور دوسرا پرائیویٹ سیکٹر ہے گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کو مواقع ملتے ہیں کہ آپ کو ڈراغنسپیکٹر کی ملازمت مل سکتی جائے بزارے ڈراغنسپیکٹر آپ کام کر سکتے ہیں دوسرا آپ ڈی کیو سی بی کے سیکٹری کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں ہسپتار فارماسیسٹ کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں بھی اور غیر ملکوں میں بھی تو اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبہ میں بھی فارماسیسٹ کو بہت سارے مواقع ملتے ہیں اب فاجے پاکستان میں بھی اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور صوبائی فارماسی کانسل یا مرکزی فارماسی کانسل میں بھی اس کے مواقع ہیں اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کسی بھی فارماسیٹیکل انڈسٹری میں کام کر سکتے ہیں کسی ڈسٹیبوشن میں کام کر سکتے ہیں میڈیسن کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں اپنی فارماسی بنا کر اپنا کام چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کا اس وقت بہت بڑا رجحان ہے فارماسی کی طرف کیونکہ اب جو شیڈیول جی کا نفاذ ہو چکا ہے تو میڈیکل سٹور سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے فارماسی کو تو فارماسی کی طرف زیادہ رکھ ہے لوگوں کا اس کے علاوہ ہسپتار فارماسیٹ کے طور پر غیر ملکوں میں بھی بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے یہ ڈگری پاکستان میں ہر جگہ کام آتی ہے اس کے علاوہ غیر ملکوں میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے تو پھر اگر آپ نے ایف ایسی میں اچھے نمبر حاصل کی ہیں تو آج ہی آپ ایڈمیشن لیں اور پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ پانچ سال کا یہ کورس ہے آپ آسانی سے اسے قبول کر سکیں گے اور اپنا مستقبل سوار سکتے ہیں بسلام